میاری زندگی اس وقت تک بلند نہیں ہوگا جب تک آپ کے خیالات بلند نہ ہوں اور میاری زندگی کا تعلق امیری سے نہیں بلکہ سوچ کی شفافیت اور پختگی سے ہے حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب غزوہ ہنین کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزر مشرکوں کے ایک درخت پر ہوا جس پر وہ مشرک اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور پوجہ کے طور پر اس درخت کے گھر تواف کرتے اور تعظیماً اس کی طرف مہ کر کے بیٹھا کرتے اس درخت کا نام زاد انوات تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرایوں میں ایسے مسلمانوں کی تعداد بھی شامل تھی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلامی احکام و شرع اور دینی تعلیمات سے زیادہ واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے شرک سے بیزاری اور توحیق میں کامل مرتبہ نہیں رکھتے تھے انہی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے اس درخت کو دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیجئے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں اور اس کو ذات انوات کہا کریں جیسا کہ مشرکوں نے اس درخت کو اپنے لیے ذات انوات بنا رکھا ہے اور اس پر ہتھیار لٹکاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب خواہش شن کر از راہ حیرت و تاجب فرمایا کہ سبحان اللہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ بات تم ایسی کہہ رہے ہو جیسا کہ موسیٰ کی قوم یہودیوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود یعنی بدھ بنا دیجئے جیسا کہ کافروں کے معبود ہیں تاکہ جس طرح وہ کافر اپنے بدھوں کو پوچھتے ہیں اسی طرح ہم اس بدھ کو پوجا کریں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تنبیح یہ فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری چاند ہے تم ان لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دوگے جو تم سے پہلے گزرے ہیں ناظرین امیدے ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ نحن باران